موسیقی 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 دام کے دھنی اکشی راتی بار پرماتما کے شروع آخری جوانے کے خامند بدنس کرنہ کا اوطار مہمتی شوامی شریف رانہ جی پرامنس مہراد بیتر ساتھ رچنا کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں دن دوسرے پر آئے کے بارہ مومن اور انجھے پی قید میں ہیں کیسے کیسے گئے کیا بات کہیں ساری بات سنائی کتوال اپنے گھر لے گیا تھا وہاں بھی جا کر کے بڑا ان کو کش دیا گیا پھر قادی سے جب ملاقات ہوئی تو قادی کو کہا کہ ہماری محمد نے یہی کہا ہے کہ جو خدا اور رسول پر ایمان محمد نے اس کو سجا دینی چاہیے تو سنکے ایک آج ہی رویا وہ رویا اور پھر اس نے خبر کروائی ماہ سے اپنے گھر لے گیا وہاں جا کر سیوہ کرتا ہے اور ان جیب پہلا رہتا ہے کہ یہ بھاگ نہ جائیں اب اگلے دن بولا کر کے پھر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں رہنے کو رکھاویں رہنے کو چھکانہ بیا کا دینے اوپر ایک چوکی سلطہ کی اوپر پاس آئی کی پہلا رہتا تھا کہ یہ کہیں رات کو بھاگ نہ جائیں لوگ باتیں کر جائیں اور اور باتیں کرتے تھے اور ان کو مرواد ہو کیا ان کو یا رکھا ہوئے تم ہندو ہیں خدا کو پٹوری مان جائیں یہ تو کوئی ان کے دھوکہ چھل کرنے آئے ہیں ایسے اوپر سے لوگ باتیں کرتے ہیں جن دوسرے بلا کر کے یا کاجی بجبور کاجی بات کرنا ہے بارہ مومنوں سے کیا پہنچ رہا ہے باتیں پوچھنے لگا جو بھی پوچھا تھا یہ سب بتاتے جا رہے تھے بھائی 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 کے گھر میں گئے تھے جو سے جو روبہ بدل کو جو بدل سے بدل تھے ان کو جو سے آ گیا کہ مجھے تم کیا بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں ہم کوئی شو ہے کیا بار بار مجھ سے باتیں پوچھ رہے ہو تم نے کہا جہور دیکھ کر کے کاجی بھائی 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 جب اعتصاراںiderman شکری ہوتا ہے کوئی شروعی بھائی بھائی اس کو общем بھائی 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 ساری بات کی اس میں جو درزا جی کہنے لگا جب اس میں پڑھ کے سنایا کہ جب مومن پیغام دینے جائیں گے تو کافر لوگ نہیں مانیں گے ان سے وہ جگڑا کریں گے جب ایسی بات سنائی تو وہ کارجی کہنے لگا بھائی کہ تو تمہاری بڑائی لکھی اس میں تم نے بنائی اس کتاب کو ساری بڑائی تمہاری لکھی ہے اس میں ایسا کہا ہے تمہاری حقیقت ساری لکھی کہ مومن جائیں گے جب پیغام پہنچائیں گے کافر لوگ نہیں مانیں گے تو تمہاری بات لکھی تم نے کتاب بنائی ہے ہم جو کتاب پڑتے ہیں تم نے بنا رکھی ہے تم نے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ہم سے نہ ہوئی کہ ہم نے نہیں بنائی ہے آپ کیوں کہتے ہیں جو کتاب سے وہاں سے خرید کے لے آئے ہیں وہاں سے خرید کے لے آئے ہیں جو بیٹھے ہیں جائے ہیں وہ جاہری میں بیٹھے دکندہ جا کے پوچھو جن سے ہم لائی ہیں جائے پوچھو ان سے ان سے جا کے پوچھ لو ایسا سندر ساتھ کہہ رہے اس قادی سے تم قادی نہیں بولا ہے اور بات پوچھنے لگا قادی پھرے ایک پہلے دن کا قصہ پہلے دن تم نے جزا کر کے مسجد میں گایا تھا وہ سنا دو اس کو سنا دو مجھے خلوت اندر بیٹھ کے خلوت اندر بیٹھ کے تم نے جا کر کے وہاں مسجد میں بیٹھ کر کے جو تم نے کتاب پڑھی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی تو اس کو سنا دو دو سندر کتاب کے پرکرم سنائے تھے بینہ ایک محمد کا پرکرم جو ہے وہ سنایا تھا اور پھر ایک دو جگ والا پرکرم ہے وہ دونوں پرکرم جو ہاں سنائے تھے وہ قادی کہتا کہ ہمیں پھر سے سناو تب راکی ہو کے تو لاغ بیٹھ کر کے پھر اس کو کہتے سنگاہتے ہیں پرکرم کو کہے پھر پھر کہو سوئے تب کو ایک بار سنا دیا کہتے ایک بار اور سناو دوبارہ سنا دیا کہتے ایک بار اور سناو ایسا وہ قادی کہتا ہے کھڑا دروگا بیٹھن مالکہ کھڑا دروگا بیٹھن مالکہ جو راج دروان سے گریبوں کے لیے باتا جاتا کھڑا مالکہ جاتی ہے وہ دروگا کھڑا تھا وہاں سو ناغر جاتی تھا ہوئے ناغر مانے برامہ وہ برامہ جاتی کا تھا جو بار ساگے دروان سے گریبوں کے لیے کھڑا مالکہ جاتی تھی وہ بارتا تھا تو وہ برامہ تھا جو جن کو پیار کرتی لیے تو قادی کہہ رہا ہے اس ناغر جاتی کو کہ دیکھو تم ہمارے سیتران کھڑتے ہو اور یہ دیکھو ہندو ہیں ہمارے خدا پر کتنا ایمان جائیں کتنا مشوہ سنائیں تم کیوں ڈرتے ہو کہا سنو ایک آرے کہا سن لو دیکھو یہ کیا گاتی ہے کیا سناتے ہیں ایسا قادی اس بیتر مال دروگا کو کہہ رہا ہے دیکھو تمہارے کھلکے میں دیکھو تمہارے کھلکے میں کھلکے میں جاتی تھی تمہاری جاتی تھی ہیں یہ ہندو کتنے ہمارے خدا کا بلگان کرتے ہیں کتنا مامون کو مانگتے ہیں کیسے دیوانے ہو رہے ہیں اور تم ہمارے سے سراج کرتے ہو کیسا ایمان لیا ہے یہ وہ جو بیتر مال کا دروگا تھا وہ وہاں سے چلا گیا وہ کہنے لگا ہمارے پر تو جلم ہو رہا ہم تو اپنے دھرم کیلئے درتا ہوں اور یہ ہندو ہو کر کے کہتے ہیں ہمیں مسلمان بنالوں ہم بننے کو تیار وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکا اس بیت کو نہیں جان سکا تو اس پرکار تو بھاگ گیا جانوں پیٹھو زمینے وہ شوم کہنے لگا کہ جمین پھٹ جانا تو جمین کو سما جاؤں ہمارے ہندو ہو کر کہ خود مسلمان بننے کو تیار بچے وہ عمر جلم ہے ہمارے اوپر بڑا جلم ہو رہا ہے کہاں کہوں کم سے میں کیا کہوں ان معتماؤں سے بڑی دلگیری من دکھی ہو کر کے اس کو پہنچان نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس لئے وہ بڑا دکھی ہو کر کے بھاگ گھر اپنے دھر چلا گیا چھوڑیاں کاجی کاجی نے کہا جانے دو اس کو پتہ نہیں یہ نہیں جانتا جانے دو بڑا سور ہوا ہے اب کاجی پہنچ رہا ہے بارہ سندر ساتھ سے مومنوں سے کیا پوچھتا ہے کیوں کہ یہ قیامت ہے کیوں کہ یہ قیامت کیسے قیامت مانی جائے قرآن میں لکھا کہ دس ستی میں قیامت ہے گیاری نہ ہے باری نہ ہے تو کیسے مانی جائے گی قیامت کیسے ہے تسویہ کامی باری لو باری ستی تک قیامت لکھی ہے تو کیسے مانی جائے گا اس کو ہمیں سمجھا دو اے ساکھا ہے راوکادی لکھی کنے صحتیں یہ کس نے لکھی ایسی جو باری ستی تک قیامت لکھی ہے یہ کیسے لکھی گئی تب جواب کو بھی رذیا ورسول کے ساتھ کیا جواب دیتے ہیں یہ تعلق ہے کہ ٹیارس ستی میں اشار رواللہ آ چکے ہیں باری ستی میں 임ام آئے ٹیارس ستی میں اشار رواللہ ہے باری ستی میں امام آئے ایسا دکھا ہے میرے دسمیہ کیاری باری میرے دسمیہ کیاری باری دسمیہ ستی میں ڈیاری ستی امام آئے باری ستی میں پھجر ہوگی ایسا لکھا ہوا تو وہ سمجھا رہے ہیں اس کو حق نہیں خدا میں کہتے اس حق ہے لکھی بہت بھیجی تھی محمد کو کہتے بھیجی ہے دیکھر کے بھیجی تھی محمد جب گئے تھے جہاں رہتے تھے وہاں سے کہتے ان کو جبرائی میں نہیں آیا تو جہاں بیٹھے جوہاں انہوں نے عجو کیا ہاتھ مو دھوئے رب رب کے حکم روپی تخت پر بیٹھ کر کے جا کر کے اچھا دام کے پار کھڑے ہو گئے محمد نے کہا نہیں وہاں چلنا ہے جمعہ جی کے پار وہ کہنے لگا نہیں نہیں نور تجلہ کی تجلی سو جلاو تھا میرے پار میں نہیں جا سکتا ہوتا میں جل جاؤں گا وہاں تو محمد نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو کیوں ڈر تھا ہے چل کچھ نہیں ہوگا تو رائے پانچ سو سال کی سوکاتی ماں ہے تم یہ کہیں چھلا ہم جا کر کے جمعہ جی کو پار کر گیا کھڑا کر دیا جا کر کے محمد صاحب نے ماں دیکھا ہوں جو ایک جان پر بات مدین چھے پر سپر چیز سب لیکھیں اور خدا سے باتیں ہوئے اے خدا ان روحوں کے موقع پر کھڑک کیوں لگا ان کا تیری امت نے گناہ کر دیا گناہ کیا کیا یہ کھیل لڑکیں مانگ لیا اب میری کھلی تیرا دل کھڑے کھڑک جب آئے سب مل جب میری کھلی پہنچے گی تب ان کے موقع کھڑک کھڑے گا تب یہ اپنے سڑک میں آئیں ایسے کہتے دس دس دی یاری باری تک لیکھی جو سرک ہے تیری میں بھی تیکی کر تیری میں بھی تیکی کر تیری میں بھی کہتے تیکی کر کے جاگلی قیامت ہوگی سب آئے ستاوت سب کہتے سمجھا رہے اللہ داخل کو یہ ہاتھی سے پائیے یہ ہاتھی سے پائیے بینہ ستمن کی یہ بید کھل نہیں سکتے چھے دن قرآن میں لکھے ہیں ساری جنگی پرتیروں نہیں سمجھ پاؤ گے چھے دن کی لیلہ کیا ہے یہ ہاتھی سے پائیے شدگر نے بتایا کہ بھائی پہلا دن برج کا گیارہ ورس باؤن دن تک لیلہ ہوئی اس کو یہ دن کر کے لکھا کیوں کہ وہاں بار دن لیلہ ہوتی رہی راست کتنی بڑی راست کی راتری ہوئی اس کو بھی ایک دن کر کے لکھا محمد آئے تریسل برس رہے انہوں جو اپنا مارک چلایا اس کو ایک دن کر کے لکھا ستگرو تیوچنجی مارات آئے چہتر برس رہے ان کو بھی ایک دن کر کے لکھا اور سوامی سے کی پراندہ سے آئے وہاں سے لے کر کے جام نگل سے لے کر کے پرنہ جی تک یہ چھتے دن کی لیلہ چل رہی اس کو بینہ صدگر کے کوئی جام نہیں سکتا ساری عمر پڑھتا رہے تمہیں نہیں چاند سکتی ہے کہ چھے دن قرآن میں لکھے ہیں کہ جب چھے دن ہو جائیں گی تو قیامت ہو جائیں گی اُس چھے دن کو صدگر نے کھولا ایک دوسرے کو جو مسلمان بیٹھے تھے سب ایک دوسرے کے موں کے طرف دیکھنے لگے دیکھنے لگے کہ بات تو صحیح کہتے ہیں ہم لوگ کیسے سمن پائیں بینہ ہاتھی کے کیسے سمجھ پائیں گی بات تو وہ یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ تو مومنوں کی بات ہے مومن ہی سمجھیں گے اور مومن ہی اس بیتھ کو کھولیں گے اور کوئی نہیں بول سکتا سوال ایک سب سے کیا تو ایک مسلمان نے خلیل سے سوال کیا 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 ہے تم کو آتے دین بیچ دیں تم کو ایتے دن بھائی بیچ دیں اتنے دن تمہیں ہو گئے تم چار مہینہ ہونے والے یہاں پر پر تم نے نواز کیوں نہیں پڑی جب تم اپنے آپ کو مومن مانتے ہو تو تم نے نواز سے ایک دن بھی نہیں پڑی تم نے نواز کیوں نہیں پڑی ایسے کہنے لگا جب تو ہمارے خدا کو پر یقین لے آئے ہو مومن کو پر یقین لگتے ہو تو تم نے نواز تو ایک دن بھی نہیں پڑی ایسا اس نے پرسن کر دیا تب جواب مومن ہوتی ہے تب مومن جو سندھا ساتھ تھے وہ کیا جواب دیتے ہیں ہماری نماز کا لانا ہو گئے ارے بھائی تم کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑی نماز تک پڑھوں جو ہماری نماز ختم ہو ہماری نمازیں نہیں ختم ہوتی تو پڑھنے کا سبان کیا ارے کھاتے پیتے اڑتے بیٹھتے صبح صبح جاگ رہتے ڈم نہ چھوڑیں ماسو کی جا کی اصل حق نہیں صبح نماز وہ پڑھے گا جب دنیا سے پھری ہو تم نماز پڑھے گا ہماری تو سب نماز نہیں ہی ہے ہم بیٹھتے ہیں تو خدا کا نام لے کے بیٹھتے ہیں چلتے ہیں تو خدا کے یاد کرتے ہیں ہم جکر کرتے تو خدا کی ہی جکر کرتے ہیں ہے جو بھی کاری کرتے ہم دنیا کا کام کرتے ہیں خدا کی نام کا کرتا ہوں خدا کو ہی یاد کرتے رہتے تو تم اس کو نماز نہیں سمجھتے کیا نماز کا کیا مطلب ہوتا خدا کو یاد کرنا یہ تھوڑی ہے کہ تم الٹے ہوگے پھر سیتے ہوگے پھر الٹے ہوگے اس کے نماز مانتے ہو نماز کا مطلب یہ ہر وقت خدا کو یاد کریں تو ہماری نماز ختم ہی نہیں ہوتی ہے جب ہماری ختم ہوتا ہم پڑھیں نبات کو ہم جو بھی کاری کرتے ہیں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے شکنے میں سب اسی کو یاد کرتے ہیں تو تم بھی نبات نہیں مانتے کیا ہماری ایسا کہاں نبلاوداز میں جو مطلب دنیا مانتے ہیں ہاں اگر میں دنیا کا کام کروں تب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی دنیا کا کام کرے تب تو نبات پڑھیں ہمیں تو کام ہی یہی ہے کھلا کے نام کا ہم اسی کی چکر کرتے ہیں اسی کا سب کچھ گنگان کرتے ہیں کام کیا ہوئے سوئے ہمیں کوئی دنیا کے بعد سے کام کریں تب نبات پڑھیں جاتے ہیں ہماری تو جو بھی کرتے ہیں کھلا کے نام پہ ہی کرتے ہیں اسی بھی یاد کرتے لیتے ہیں تب نبات ہماری ختم ہو جو دنیا کا کام کروں ہمیں جو ہم پکڑے مدارے ہم مدار سنسار کو پکڑے دنیا کا کام کریں جب تو نبات ہماری ہو ختم کی ہم نبات پڑھیں ہماری تو نبات کا یہ ختم ہی نہیں ہوتی سوانس سوانس نلنام جب ہی ہم تو ہر سوانس مل سو یاد کرتے ہیں تو نبات میں ہی اور کیا ہے نبات کے مطلب یہ ہوتا ہے جو خدا کو یاد کرنا ہم باستے تین اسلام کے ہم باستے دھرم کے کام کریں ہم جو بھی کام کرتے جو بھی چکر کرتے جو بھی سسن کرتے میں خدا جنام ہی کا کرتا تو ہماری نبات نہیں ختم ہوتی تو ہماری نبات کا ہے کبھی نقصان نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتی ہماری تو چوبیس گھنٹہ نبات ہی چلتی رہتی ہر سوانس میں اس کو یاد کرتا ہوں ہم بیٹھتے ہیں تو ابھی اس کا نام لے کے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو نام لیتے ہیں چلتے ہیں تو بات میں نام لیتے ہیں ہم چکر کرتے تو اسی کا کرتے ہیں بدا کا ہم اور کوئی بات ہی نہیں کرتا ہوں سوڑ سب نبات ہی چاہے تو وہ تم سب نبات سمجھو یہ نہیں کہ مرچن میں جا کے نبات پڑھ رہی ہم تو جو کاری کرتے ہیں ہم سب نبات ہی ہے وہ تب کہ آئے ایک دوسرے سو تب ایک دوسرے کو مسلمان کہنے لگا دیو ایک کا جواب جب آپ دو دیکھو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جب چوبیس گھنٹہ خدا کو ہی یاد کرتے تو نماتیں ہیں اور کیا نمات کا مطلب کیا ہوتا خدا کو یاد کرنا اب ان کا جواب دو دو یہ کہہ رہے ہیں ان کا جواب دو ایسے مسلمان کہنے لگے کیوں سرے کو موہبائے سارے رہے ہیں موہبائے سارے رہے ہیں موہبائے رہے بچار کتاب موہبائے بچار کتاب بس ایک کتاب کو دیکھ کر کے بس چپ چاپ رہ گئے ہیں پھر تیسرے دن کو پھر تیسرے دن کہتے ہیں بلائے موچھی باتے پھر تیسرے دن بلائے کر کے کیا پوچھتے ہیں سنو موڑے سمدے ہاں وہی پرکان کہتے تھے سنو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بینہ ایک محمد کا ایک دو جگہ یہ مجھے سنا دو ہم تاوے اپنی جاتے ہم اپنی جات کو پائیں گے موہبائے کی جات کو سنائی ایک سنم سنائی بینہ ایک محمد کی امام کے ملاب کی امام سے ملاب ہوا مومنوں کا اور مومن اس امام کا پیغام پہنچانے آئے ہیں پر دیکھیں نائے دن پتے پر وہ دل کے اندے ہیں وہ نہیں دیکھتے ان کو یہ دماغ ہم بھاری ہے کہ یہ ہندو ہیں یہ مومن ہوئی نہیں سکتے اس لئے دل کے اندے ہو گئے ہیں ملاب ہوا مہدی سو ملاب ہوا مہدی سو یہ جو سنم کتاب میں لکھا ہے کہ امام سے ملاب ہوا روحوں کا خدا سے مل کر کے اور یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں پر یہ دیکھیں نہ ہندے کے اندے یہ دل کے اندے پلے مہتے ہیں سامنے کہتے اندوں نہ چاہیں اُبیاسور ان اندوں کا دستان نور جو یہ واقع سنکے نہ لیا گئی ایمان سوئی چمکاتر اُلو جان دل کے اندے بنے بیٹھے ہیں ساری باتیں اس پرچ لکھی قرآن کا اندر لیکن کوئی سمجھانے والا ہوتا سمجھنے آئے ہیں تب کہا مہمت ہی نام جب کہا مہمت ہی نام جب دام دنی کے پاچر سروت ان کے اندر بیٹھے گئے تن کو مہمت ہی نام پڑا ہے اب میں ہوئی جائے اب میں ہوئی جائے اندرابتی کہتی ہے اب میں جائر ہو گئی ہوں دیکھا بطن شریحہ دیکھا بطن شریحہ اب تو جائر ہو گئی ہوں دنیا پہ اور پرمدام کا گیان میں دنیا کو دے رہا ہوں سمجھا رہا ہوں یہ بات سن کر کے کیا کہا اب وہ مسلمان کاجی جو تھا کہنے لگا چلو ٹھیک ہے بھائی میں مان گیا کہ تم امام میدی کے بیجے ہوئے آئے ہو پیغام لے کے آئے اب اس کو رہنے دو کتاب کو تین بار پوچھ رہا کہ سچ بتانا تم امام میدی سے مل چکے امام میدی تو وہ ملے ہی امام میدی کے تم جان گئے ہو تین بار پوچھ رہا کہ تم نے امام میدی کے درسن کرے امام میدی کے بیجے ہوئے آئے ہو وہ تین بار پوچھ رہا ہے پوچھا تھی کے باب ان کے طرف پوچھا ہے ملاب بیان امام سو ملاب بیان امام سو امام مہنڈی جو ہے ان کے ساتھ تمہارا ملاب ہو چکا تم نے درسن کر لیے ان کے سچ بتانا ان کے بیگے ہوئے آئے ہوا ایسا کہتا ہے لادلاز کہتے ہیں اس میں کوئی سنکھا نہیں بھائی ہم انہی کے بیگے آئے ہوئے انہی کا پیغام لے کر کے آئے تمہیں جگانے کے لیے ہم تو امید ہوا رہے ہیں وہ آگی کہتا ہے کہ میں تو درسن کے لیے امید بار ہوں اس میں کوئی سنکھا نہیں کہ ہمیں بھائی درسن ہو اور اب بات تم چھپا ہو کاجی کہتا ہے کہ ابھی جاہر نہ کرو جب سمی امام میں نہیں جاہر ہو جائیں گے تب اس بات کو جاہر کرنا ہے اب اس بات کو چھپا دو جنہیں جاہری میں پہچان نہ کرو امام کی جب سمی جاہر ہو جائیں گے امام میں دی تب ہم ان کے چرن پکڑیں گے ابھی تک نہ کرو تب ہم قدم کریں گے تب ہم ان ایمان لے کر کے چرن پکڑیں گے مومن تو ہے گریب ہے مومن تو ہے گریب مومن ہمیشہ ہی گریبی لیتے ہیں اکڑتے نہیں ہیں کیونکہ راتنی کی بیٹھاک ہوتی ان کے دلوں میں اس لئے مومن تو گریب ہے بکری جیتا بھالے بکری جیتا جیسے بکری ہوتی نا اس کا کان پکڑ گڑ کے کہیں دیکھے چلی جاؤ ایسی مومن اتنی سکتی ہوتے ہوئے وہ کسی سامنے اپنی سکتی دکھاتے نہیں نہیں کچھ بھی کہہ سکے وہ ہی ہو جاتا ہے مومن تو ہے گریب بکری جیتا بھل پر پڑے باگ جو پولے ہی یہ سینے نرمہ پڑے لکھے تو باگ کی طرح گرستے ہیں ان کے دل میں اہنکار رہتا ہے پر مومن ہوتے ہیں وہ گریبی لیتے ہیں پر پڑے لکھے اپنی بات سکت کرنے بھی پر یہ سیدھے نرمہ یہ پویتر آتما ہوتے ہیں نرمل آتما ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں وہ پر مومن ہوتے ہیں پر مومن ہوتے ہیں یہ کارجی کے گھر کی باتیں یہ کارجی کے گھر کی بات کارجی کے گھر میں جب گئے ہیں کتنی باتیں انہوں نے پوچھی سب کا جواب دیا ہے اب کہوں حادی کی اب سوامی سری ترانہ جی کے سن لو جن خبر سنی کانجی اسی دن جاکے سوامی جی کے پاس پہنچا تھا جیسے ارمجیب سے بات ہوئی پھر جا کر کے اس کے گھر لے گئے ہیں ساری بات سن کر کے کانجی سوامی جی کے پاس پہنچا تھا ملاقاب سلطان جی سنی شیرات جب جب سنی سوامی جی نے کی بارہ سندہ ساتھ کیسے ارمجیب کے پاس گئے ارمجیب کو کیا کہا کیسے کیسے پھٹکارا اس نے کیا کہا ساری بات سوامی جی کو جاکے کانجی بھائی نے بتائی تھی کانجی پہنچا کانجی پہنچا اسی دن جب یہ جاکے کتوال کے حوالے کر دیئے تو کانجی سوامی جی کے پاس جا کر کے ساری خبر دیں بہت دستے ہوئی سوامی جی بہت نراج ہوئے کہ دیکھو ہم ان کو خوش خبری دے رہے ہیں جن کے لئے اتنا یہ میند کرتے ہیں اتنا روجہ لگتے ہیں اتنا نبات کرتے ہیں کوئی بات ان کو میں سمجھانے کیلئے بھیجا مومنوں کو اور انہوں نے کسالہ دیا ان کو دکھ دیا ہے بھیجے میں تن کو بھیجے میں تن کو جن مومنوں کو میں نے خوش خبری بھیجی ان کے لئے اور یہ اُلتا یہ لڑنے کو تیار ہوئے تو ہمارے مومنوں کے لئے دکھ دیا ہے شوامی جی کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں ان کو کسی مانس اسی اگیان سے ان کو ماریں گے میں بھیجے مومن کو شوامی جی کہتے ہیں میں نے بارہ سندھ ساتھ اپنے بھیجے ہیں اپنا پیغام جو ان کو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ریسہ روح اللہ آئیں گے امام میں بھی آئیں گے سب کو جگائیں گے جو ہم نے اپنا پیغام بھیجا اس پیغام کو انہوں نے تھیل لیا ہے تو گناہ بیٹھا جو ہوا ہے تو ان پر گناہ لگے گا کہ خدا کی بات کو ڈھاکتے ہیں چھپاتے ہیں اپنے سوارت کے بات سے کوئی نہ بچاویں گے ان کو کوئی نہیں بچائے گا جب خدا سجا دے گا ان کو کوئی نہیں بچائے گا جیسا مارنا پیغام بھائی گا جیسا مارنا پیغمبر جو پیغام دینے آئے تھے جیسا اس کو پیغمبر کو مارنا واشی ان کے دوستوں کو مارنا برابر ہوتا ہے خدا اور خدا کے دوست کی یہ کہیں وہ ہوتی ہے اس لئے ان کو جو مارنا ہے پیغمبر کو تیسا تیل کے دوستے تیسا تیل کے دوستے کیوں کیوں کہ ان کے انگ ہو جاتے ہیں وہ الگ نہیں ہوتے اس لئے پرماتمہ راج جی ماراج اور مومن ایک انگ ہے کوئی انگتہ نہیں ہوتا ان کے دلوں ان کی بیٹھا ہوتی ہیں تو جیسا مارنا پیغمبر تیسا تیل کے دوستے جاہر ہوتی کی طرح نہیں ہے یہ بات جاہر ہو جائے گی دنیا کے بیچ میں کہ جو یہ گناہ کر رہے ہیں ان کو سجا ملے گی ان کے اوپر سوامنی کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی خوز قبری بھیج رہی ان کے لئے جتنی انتجار ملے گی اور ان کو دکھ دیا تو یہ گناہ لگے گا ان کو سبوں کی لانت انہوں پر ہے سبوں کی لانت انہوں پر جتنے مومن ہیں سب کی ان کو لانت کافروں پر لگے گی کہ یہ بات کو چھپاتے ڈھاک رہے ہیں خدا کی بات کو جاہر نہیں کرنے دیتے کس لئے اپنے سوارت کے بات سے اپنے سکھ کے بات سے ایسا لکھا تھا کہ جو کافر لوگ ہو گئے بات کو چھپائیں دیں جاہر نہیں کریں گے اپنے سکھ کے بات سے خدا کی بات کو ڈھک دیں گے محمد سے منکر ہو گئے یہ ہمارے سے منکر نہیں ہوئے یہ اپنے محمد سے منکر ہو گئے جو محمد نے کہا تھا جو لکھا تھا وہ یہ جا کر کے سنا رہے ہیں رہے ہیں انہوں نے اپنا دین منہ اپنے دھرم کو چھوڑ دیا محمد کو کہاں مانتے ہیں جب ان کی باری کو نہیں مانتے جو لکھا ہوا ہے تو پھر انہوں نے اپنا دین اسلام چھوڑ دیا پھر انہوں نے کیا کریں جو لکھی لوگ خوزے ان کے نصیب میں وہ ہی لکھا ہے گناہ لکھا ہے ان کے نصیب میں دو جگہ دکھیا ہے کیسے وہ چیتوں پائیں گے اسی محفت ہوتا ہے جیسا نصیب میں لکھا ہوتا ہے اسی انسار بدھی کام کرتی ہے اور بدھی نہیں آتی ہے پہلے سپارے کے بیچ میں پہلے سپارے کے بیچ میں پہلے سپارہ بننے میں کیا لکھا ہے برک تفسیر کا چودوہ چودوہ تفسیر کا برک ہے جو وہاں یہ پہچان لکھی تھی کہ خدا کا پیغام جب مومن لے جائیں گے تو کافر نہیں مانے گے وہ لڑائی کریں گے جگڑا کریں گے ایسا لکھی تھی خدا اینا دوست تھی لکھا خدا اینا دوست تھی لکھا اور خدا بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے جو کافر ہیں جو جگڑا لگاتے ہیں نہیں مانتے دین کو خدا ان کا دوست نہیں ہوتا ہے یہ کافر یہی کافر ہیں جو معنی کو نہیں مانتے نہیں سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں جنہوں نے ڈاپیا ہاتھ کو جنہوں نے ڈاپیا ہاتھ کو سب کے اوپر پردہ کر دیا جن کو ایمان بھی آیا تھا وہ بھی ایمان نہیں لے سکے کس لیے جب تک اورنجیب ایمان نہیں لے گا تب تک نہیں ہم ایمان لے آئے گے ایسا کہتے ہیں یہ جو ہے کتاب ہے یہ جو محمد قرآن لے آئے کہ سو یہ بیچ کے وہ جہودہ ہے یہ بیچ کے وہ جہودہ ہے کہ جہودہ جا کر کہ خدا کی خبر سنائے گے یہ لوگ معنی کے لئے کہ یہ ہندو ہیں ان کا جان کیا سننا ایسے لکھاتا جو نام مسرک کہیے دن کو مسرک مانے بے ایمان ان آتماؤں کو بے ایمان مت لہو ایمان دار کو ہو جو ایسا پیغام پہنچا رہے ہیں خدا سوامی شریف رانو ناڈی حقی صلوپ ہیں انہوں نے بھیجا اپنے بارہ مومنوں کے لکے اوپر جگانے کے لئے کہ دیکھو سمجھ آجوں کا ہے تم چیت جاؤ وہ سب جاہر ہو گئے تو خدا نے بھیجا ان کے اوپر ہے بھیجے جو سوامی شریف رانو ناڈی بھیجا ہے اوپر پیغام اسلام ہے یہ پیغام جو بھیجا تھا بارہ مومن گئے تھے ایسا دکھا تھا کہ یہ پیغام پہنچائیں گے پسند مان نہیں مانے گے بڑی نیکی یہ جانے ہو یہ تو بڑی نیکی ہوتی اچھا ہی ہوتی اگر اورنجیب سریکار کر لیتا مان جاتا پر بڑے بڑے ملہ مولوی کاجی تھے انہوں نے اورنجیب کو بھڑکا دیا کہ بات سا ہے ابھی سمجھ نہیں آیا ابھی کوئی نسان جاہر نہیں ہو رہے جب جاہر ہو جائیں میں آپ کو سوچس کر دوں گا ایسا کہتے ہیں بڑی نیکی یہ جانے ہو تمام دنیا راستہ پاتی لیکن اورنجیب کے ڈر کے مارے جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی نہیں لائے ہیں ان سے تھی نظیب یہ جو بارہ مومن گئے ہیں ان سے کہتے ہیں ان سے تھی نظیب ہے مومن اور خدا کے دیت میں کوئی تفاوت نہیں کوئی دوری نہیں یہ کہیں ہیں اس لئے ان سے تھی نظیب ہو بے پروردگار ان مومنوں کو نظیب ہی خدا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں بہتر خدا کی ہے اس لئے ان کے نظیب جو وہی مراد مومن کے جو مومن نے پہلے کہا تک میرے بھائی آئیں گے مجھے پہچام لیں وہی آئے ہوئے مارا سندھا ساتھ مومن وہی جا کے پیغام دے رہی ہے مانتے نہیں ہیں یہ حجت مانے دعویٰ یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن کا کون مومن کہ دنیا کے جیو کا پر دعویٰ نہیں کر پائیں گا اس کا یہ حجت قرآن اس کو آگا ہے ان کا حق ہے ان کا دعویٰ ہے یہی کھول رہے دھید کو جہاں جمع سب چیز ہوگا جہاں ساری چیزوں کے دھید کھلتے ہیں جو یہ جو رحمانی کلاب یہ جو قرآن شریف ہے جو چہول تل کے دشمن لے اب چہول تل کے دشمن ہندو بھی دشمن ہو رہے سوامی جی کہتے ہیں مسلمان کو ہمارے دشمن آئیں پر ہندو بھی ہمارے دشمن ہو گئے بینہ اہل کتاب تمام بینہ کہے اہل کتاب تمام بینہ سمجھے ہندو بھی لڑائی کرتے ہیں گھر نانک کہتے ہیں ہندو کہے تو مارم دعوی مسلمان بھی نہ ہیں یہ پانچ چچ کا پجلا نانک میرا نہ ہے ادھر سوامی جی کہتے ہیں کہ ہندو ہمارے سے لڑائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم تو مسلمان ہو مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں تو تو کہتے ہیں تم تو ہندو ہو تم تو کعبر ایسے کہتے ہیں کریں جہود لڑائی جہود ہندو جو بیو ساتھ کو ماننے والے ہیں قرآن پتھ کو نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے سے لڑائی کرتے ہیں دوسرے مسلمان ہاں دوسرے مسلمان جو سرام مندے ہیں حقیقت مارپد کو نہیں جانتے ہیں وہ بھی ہمارے سے لڑائی کرتے ہیں میں پانچ چکتے ہیں میں پانچ چکتے ہیں محمد کی بانی کو سمجھا ہمارے باستے لے کر کے آئے تھے محمدوں کو باستے پیغام لے کر کے آئے تھے تو میں تو پائی شبت محمد کی میں تو محمد کی شبت کو سمجھ لیا ہے اب چھوڑوں نہیں پھرکا اب چھوڑوں نہیں پھرکا یہ پھرتے جو مومن ہیں ان کو میں چھوڑوں گا نہیں اے جھگڑا دین کا یہ جھگڑا دین کا وہ کہتے ہیں کہ اب یہ امام نہیں آئے شوامی جیس سمجھ ساتھ کہہ رہے کہ امام پرگت ہو چکے ہیں ساری نسان جائل ہو گئے تو یہ جھگڑا دین کا یہ کوئی اور چیز کا جھگڑا نہیں ہے دھرم کا جھگڑا ہے جو مسند پیغمبر ہے جو مسند پیغمبر آخری پیغمبر سوامی سری پرامہ وہ جا کر جاہر کرتے ہیں بات اسلام کی نکل کریے باتیں مانے کوئی کوئی دھرم کی نکل کرتے ہیں کہ میں پیغام ہوں میں پیغمبر ہوں میں پیغام لیایا ہوں خدا کا ایسے باتیں کوئی کوئی نکل کرتے ہیں دیوی تاہو پر اس کے اوپر نکل کرتے ہیں اور مسکروں کے دل میں مسکروں کے دل میں جو بے ایمان ہیں ان کے دل میں وہ جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کے باعث دنیا کی ہوتی ہے دنیا کی چائنہ اچھا ہوتی ہے خدا کے پانے کیا ان کو چائنہ نہیں ہوتی ہے پیغمبر کی باعث نہیں ہے پیغمبر کی باعث ہے پیغمبر جو محمد آئے تھے ان کے بارث مومن بنے سوامی جی بنے ہیں یہ ہی جا کر کہ خدا تک پہنچے وہیں راجی تک پہنچے ہوئی آکے دیت کھلا ہے دے میں خدا خاص کرے دے میں خدا خاص کرے خدا تو فرماتمہ راجی مراد ہے وہی اپنی پیغمبری اپنے کشی کو پیغمبر بنا کر دے سکتا کشی کو کچھ بات صحیح دے دے گا وہ جن کسی کو چاہے جس کسی کو چاہے اس کو فرماتمہ راجی مراد کا کون ہاتھ پگننے والا ہے جس کسی کو چاہے جو کچھ بنا کر دیت سکتا ہے اس دنیا پہ جس کے اوپر مہروان ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی پیغمبر ہی اترتی ہے خدا خودلق سائے خدا جو راجی مراد ہے بہت بجلک مانے بہت بڑے ہیں ان کے سمان تو کوئی ہائی نہیں ایسے جو ساہے میں سوں چاہے جسے نے فجیلت ہے چاہے جسے نے فجیلت ہے اس دنیا میں کسی کو فجیلتہ کروا دے دردر کا دھاری منا دے چاہے جسے کو گھٹی پر پہتھار کے بعد ساہے منا دے ان کا کوئی ہاتھ پکننے والا نہیں چاہے جسے فجیلت کر دے گو اور کسی کو اپنا پیغمبر بنا کے بیش سکتا ہے ہر پرکار کی قرامات سکتی دے کر کے اس دنیا میں گھٹی دلاتے کچھ دلاتے اپنا چھبی دے دے گو بجرگی کسی خدا کی راجی مرد کی کوئی حساب نہیں ہوتا اکسی بجرگی کا بے سمار ہے بجرگی جب جس کو کچھ چاہے وہ بنا سکتا دردر کا بکھاری بنا دے چاہو باسہ بنا دے اس کی بجرگی کا کوئی حساب نہیں مہروان کی اس کی مہروان کی اس کی اس خدا جو راجی مرد برماتما ہے اس کی مہروان کی کتنی بڑی ہے جیزا کیتی پارے ہیں کوئی حساب ہی نہیں جس کو پر مہروان ہو جائے ساری دنیا اس کو پر مہروان ہوتی ہے جن کو مہرت کروں کامی کہتے ہیں جن کو مہرت کروں جن کو میں برمان سے دے کر کے برزاد سے قرآن سے رد کرتا ہوں برمائنی قرآن سے قرآن کے معنوں سے جن کو میں رد کرتا ہوں اوپر معافت مسئلت ہے اوپر معافت مسئلت کے اسی خلقوں میں ساری دنیا میں جاہر ہو جائے اور معافت جمانی اس کے اور معافت جمانی اس کے اور اس کے معافت کیا ہے غلاوہ نہ کرے ان کو غلاوہ نہ کرے ان کو جو مومن رہے ان کو نہیں بھولاتے ہیں وہ نہیں بھول سکتے ہیں کیونکہ راجی برات کی بیٹا ان کے دلوں ہوتی ہے اس لئے مومن نہیں بھولتے ان کے دلوں میں جو بھاری یہ بات کہ مومن میں ہوں یہ کافر ان کے دلوں سے ہی نکال دے گے یہ فراموس ہو جائیں گے اس سے بھی زیادہ لے کے آنگا منصوب جو کہتے ہیں جو قرآن سے ہی رد کرتے تھے کہ تو ہو چکے ہیں وہ سوامی جی جاہل کر رہے ہیں ان کا دستانت دیا سوامی جی نے سننا سننا ساتھ جی ایک گاجی مانند ہے ایک گاجی مانند ہے مرد کی گھتی قوم ستگرو تیوچنی مراج ہے ساتھ دست کریں گے اور انہی کی گھتی کے یہ بارہ مومن جو بیجے سوامی جی نے تین دسوں کو رد کر کے ان کو اپنے رد کر دیا ایک مومن بن گئے بس نہ ہینڈو ہے نہ مسلمان ہے اس لئے تین دسوں کو رد کر کے دو مسلمان جو ان کو اپنے برابر کر دیا کہ ہم بارہ مومن ہیں یہ دو تن برابر کی دو تن برابر کر دیا یہ بارہ مومن بن گئے میں جاؤں ہوں مراجرین ان کے سوامی یہ کہتے ہیں قرآن کے حساب سے میں بھوڑ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ بارہ مومن جاہر ہو رہے ہیں جو قرآن میں لکھا رہے ہیں اور سب کو رد کریں گے باستے نفے مومن کے من ان کو بھیجا بارہ مومن کو تو کسی باستے مومنوں کے نفع لاب کے لیے کہ مومن ہوں گے وہ جاہ جائیں گے مافق سواب ان کے قدر مافق سواب ان کے قدر جیسے ان کے نام ہیں وہ ایسے ان کے سرین بنا دیئے جاکو لے تھے مہر میں تا پہلے میرے منا میں بجھو راجی ملت میں سکتی بکسیز کر رہے تھے تو مافق سواب ان کے قدر ساتھ روایت مسلت کے مسلت کے جو ہے یہ فرنا قبلے کا یہ فرنا قبلے کا قبلہ منہ خدا کا گھر خدا کے گھر سے منکر ہو گئی جو خدا کی گھر سے پیغام آیا قرآن آئی وہ لکھی اس کو جاہر کر رہے سیری جی یہ تومیلی سمجھ رہے بے کر مکتر سے بے کر مکتر سے ترب کعبے کے ہوا ترب کعبے کے ہوا کجھر ہو گئے جو مکہ مدینہ سے لکھا جو فرمان آتا ہے اسے اوپر سب ہی کھڑے رہتے ہیں قرآن کے اندر جو سوابی جی نے جاہر کیا اسو نہیں مانتے ہیں جو سرام مدینہ کتاب منکروں کا رد جو منکروں کا رد جو منکر بنے بے ایمان ہو گئے ہیں ان کے قرآن رد کر دیا یہ منکری کری ہمارے سے منکر نہیں ہوئے یہ اپنے پیغمبر سے منکر ہو گئے جو محمد پیغام لے کر کے آئے تھے ان کے کہتے ہیں کالے مو ہو جائیں گے اس سمجھ پیامت کے سمجھ میں یہ خدا ان کو کہتے ہیں سجا دے گا بیج رد کرنے جو ہوتوں بیج رد کرنے جو ہوتوں ہندووں کو رد کرنے کے لئے کعفر لائی کرتے ہیں کعفر لائی کرتے ہیں آدمی لگتے ہیں مسلمان اپنے عام کو مومن مانتے ہیں پر ہیں کعفر کعفر کہتے ہیں ہم کو ان کے کھان پان چال چلن کے ہوا سب دھنگے اس لئے کعفر لائی کرتے ہیں ان باتوں سے جو کعفر ہوتے ہیں وہ پریسان ٹکی رہتے ہیں خدا فرمان نہیں دیکھے اور ان مدابی رات کی ملت پروان نہیں کرتے ہوں نہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں سنسار میں یہ ہے حکمت کی رہی پر یہ برم گیان ہے برم پانی سوامی جی جاہر کر رہے ہیں پاک صاحب مل کر کے ملہ بولگیوں جو مسئلہ سلائے کر لیں کہ پاک صاحب ہم قرآن کو اچھی طرح جانتے ہیں جب امام میں نہیں جاہر ہو جائیں تو میں بات بتا روں گا ابھی نہیں آئے ہو ایسے کہتے سلا کریں جو غافل حکم پیغام سے جو غافل ہیں حکم پیغام سے کہ خدا کا حکم آیا محمد لے کر کے آئے وہی پیغامی پارہ محمد دینے آئے اسے غافل ہو گئے ان کی بات کو گوھر نہیں کیا ہے وہ قیامت کے سامنے رد ہو جائیں گے فرمایا خدا ہے فرمایا خدا ہے راجی مرمہ سے لکوایا تھا محمد سے کہ جب محمد پیغام پہنچائیں گے تو کافر نہیں مانے گے یہ بھولنے باتیں سے ویسے ہی ہوتا ہے تو یہ منکر تو یہ منکر ملے بے ایمان ہو گئے جو بارہ محمد پیغام پہنچا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو ابھی ماننے کو تیار نہیں یہ کی قرآن سینی کو سمجھا رہے ہیں تو ابھی سمجھنی رہے ہیں تیار ہمارے دیکھیں لردت نیونٹے تیار ہو گئے ناوی رکھتے ہو مہ تمہیں معلوم نہیں رکھتے ہو تمہیں اب جانوگے تم اب جانوگے جب خواہ ہو جائیں گے جب خدا سجا دے گا تب جانوگے جب خراب ہو جائیں گے حق کے حکم حق کے حکم انسان انسان کو سمجھاتا اور مانتا نہیں جب فرماتمہ سجا دیتا تب وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو حق کے حکم کی جب خراب ہوگے تب یہ سمجھیں گے نیشت کرنے نیشت کرنے کے لئے انہوں کے تائم خلائیں ان کے طرف جو خدا ہے سو یہ سب چیزوں پر ثابت ہے سب چیزوں پر ثابت ہے خدا کا سب کی اپر ادھکار ہے ہم کسی کو جندہ نہیں کر سکتے تو مارنے کا بھی ادھکار نہیں ہے سب چیزوں پر خدا ثابت ہے قادر مانجھ پر ماتمہ سامرت ہے سب کی اپر اس کی سبتہ ہے چاہے تاک اُرت لکھئیں ہاں چاہے تاک اُرت لکھیں کسی کو چاہے اُرت لکھا دیا سنسار میں وہ چاہے تو سنسار میں پیدا ہی پیدا ہی نہیں کر سکتا اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ہے سبتہ سب اپر ہے سفتہ 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 سکتی فرماتمہ کی ہے جو چاہے سکر خدا ہے جو چاہے سکر خدا ہے پیشلی خدا نے اپنا صورت حقی صورت بنا کر کے سوامی جی کو بیجا ہے جس کو چاہے ہوں جیسا کریں گے سات مومنوں کے تحقیق ہے سات مومنوں کے تحقیق جو مومن ہیں جو برمسٹی ہیں ان کے ساتھ میں نشے کر کے مانو ہمیں سکر خدا ہے خدا ان کے ساتھ ہے دور نہیں ہے خدا کی بیٹھا کے لئے دلوں میں ہے سب لائکی دل کو سب لائکی دل کو خدا ان کو سب طرح کی لائکی دیتا ہے خودی دیتا ہے علم گیان سب کچھ دیتا ہے یہ سروں سے لکھا ہوا تھا جو قرآن میں وہ خدا جو پرماتمہ راگ کی مراد ہے حقی سروب سوامی سری پرامنات جی پرماتمہ جو خدا ہے وہ جیسا سمجھے ویسا کر سکتا ہے اس کو کوئی روکنے مالا نہیں ہے کوئی منع نہیں کر سکتا ہے چھوٹ خدا تم کو اور سوامی جی کہتے ہیں سمجھ لو چھوٹ خدا تم کو انت سمجھ خدا ہی تمہارا ساتھ دے گا اور کوئی ساتھ نہیں دے گا دنیا مالا کوئی ساتھ نہیں دے گا چھوٹ خدا تم کو کوئی کا دوست ہوئی تمہارا کوئی دوست نہیں بنے گا ایک خدا ہی تمہارا ساتھ دے گا انت میں ایسے کہتے ہیں تمہاری آتما کا کلیان کرے تمہارا ادھار کرے ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں دنیا میں ایسے بھی نہیں ملے گا ایک خدا ہی تمہارا دوست ہوگا وہ ہی پیرا تمہارا پار کرتا ہے دکھ میں آکے کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے شیم آمد میں موینوں برمان سلام داست کہتے ہیں پیارے سندھا ساتھ جی یہ قرآن کی ساتھ جی لکھی تھی وہ سوام جی سنا رہے ہیں تمہاری بھی تک رہے ہیں یہ سندھا ساتھ جی آپ کی بھی تک ہے قرآن میں ایسا لکھا جائے ایسا ایسا ہوگا وہ ہی ہو رہا ہے کئی باتوں لکھی لاکل کئی فرکار سے لکھی ہوئی ہے پیارے ساتھ جی پیارے ساتھ جی پیارے ساتھ جی ابھی ایسا ہوں گا میں سبی کا خواہ ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا اس کے بارے بھی تک سکتے ہیں امنا ٹیم کا بھی دیام دکھیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں پیارے ساتھ جو بنا جه است یسا ہے پاڑتا ہے کیا کہ کیا ہے ملائے سوٹی میند تھی گوڑی ملائے سیاں ملائے ملائے سیاں ملائے سیاں ملائے سیاں سویں باز کی گوڑ ملائے سیاں سویں باز کی گوڑ سویں باز کی گوڑ ملائے سیاں موسیقی 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 تھی ان تینوں کے قصے اور ممنوں کی بات قرآن میں لکھی اور نہیں ہے جہاں تک قرآن ختم ہوتا جا کر کے تیسے سپارہ میں تیسے سپارے کو عام سپارہ کر کے لکھا ہے وہاں تک کہتے جا تک قرآن ختم ہوتی ہے ان تینوں سروپوں کے لیلہ لکھی ہوئی ہے محمد کی سدگرود دیوچانی مران کے سوامی سری پرانہ دی ان کے بیچ میں جو محمد ہے یہ لیلہ ہے چھتیسمی سورت ہے جو کل اوج برناس وہاں تک جہا تک چھتیسمی سورت ہے وہاں تک کنی کے لیلہ ہے جہاں قرآن جہاں قرآن پورا ہوتا ہے سب کس سے مومنوں کی خاصل ہے مومنوں کی باتیں خدا سے ہوئی امام میدی ملے ان کا پیغام پہنچائیں گے ساری باتیں کہتے پہلے نکے رکھ دیں کی محمد میں ویسے ہی ہو رہا ہے یہ سائدی انہیں جولنہ یہ گبائی انہیں جولنہ جن کا شفارہ ہے قرآن کا سوام لکھی بیچ کے سورت ہے اس میں لکھا ہوا ہے رسول سائل باتیں کرتے محمد جب تھے اپنے یار دوستوں سے کیا بات کرتے تھے اسحاب مانے ان کے دوست اپنے دوستوں سے کیا کہتے تھے وہ یہ گازی مانی اسرائیل ہے یہ گازی مانی اسرائیل ہے گازی مانے مرد مانی مانے لڑکا اسرائیل کو ان سوامی شریفرانہ جی سدگل دیوچنی مراد کے جو پتر مانے گئے ہیں لوہا باندیا مہینے ہجار ہجار مہینہ تک کہتے لوہا مان کر کے کافروں سے لڑائی کریں گے گازی بنی اسرائیل کی اپنے ہدا کو جاہر کرنے کے لئے وہ لڑائی لڑیں گے ہجار مہینہ تک لڑائی لڑیں گے ہجار مہینہ تک اتراثی برس اور چار مہینہ ہوتے اس ہجار مہینہ تک لڑائی لڑتے رہیں گے وہ جو بنی اسرائیل ہوگا تو مسلمان سن کر کے محمد کی بات کو بڑے تاجب ہوگئے ایسا کون پرس ہوگا جو ہجار مہینہ تک نہ کھائے گا نہ سوئے گا لڑائی لگتا رہے گا کافروں سے ایسے وہ یاد تاجب ہوئے ہیں اور رسول کو کہتے ہیں محمد کو کہتے ہیں علیہ السلام ایسے یہ کس کی حساب چھیل لکھی آپ نے ہم چھوٹی عمر سے ہم اس کو کیسے پاپ آئیں گے جو ایسا بنی اسرائیل آئے گا لڑائی لڑے گا کافروں سے ہم اس کو چھوٹی عمر سے کیسے پاپ آئوں گا ہم کیسے پاپ آئوں گا اس کو یہ کس کے لسان آپ نے لکھے ہیں جتا ہے بڑا تبا کتنا بڑا مہا تو بچایا کہ ہجار مہینہ تک لڑائی لڑے گا یہ کس کا لکھا کسا تب جواب رسول نے دیا تب محمد نے کیا جواب دیا ان کو یہ تو جبرائیل لے کر کے آیا سورت کو وہ منہ اس میں رکھی ہے میں اتارے بیچ رات کے منہ رات کو منہ اگیانتہ اس انساء اس اگیانتہ رات میں اتارا ہے محمدوں کو تم بچار کر کے دیکھو اور یہ ساتھ لیل تل قدر لیل تل قدر میں جب آئے تھے مومن برد میں اور راس میں جو برد راس میں بیہار برد راس میں انہوں نے بیہار کیا اور راجی مرا سروب سری کشن جو تھے ان کے ساتھ میں پھر تیسرا لیل تل قدر کہیے پھر تیسرا لیل تل قدر کہا یہ یہ جو جاگنی کا برمان ہے اس میں پھر روحوں کو بیجا گیا اس کھیر دیکھنے کے لیے یہ تیسرا تقرار تیسرا برمان بتایا گیا تو تیسرے برمان میں روحیں آئیں ان کو خود خدا امام مہدی بن کر کے روحوں کو جگانے کے لیے آئیں گے ہزار مہینے سے بہتر ہے ہزار مہینے سے بہتر جانا کہا ہے بانے کی ہتھیار ہے انہوں نے ہتھیار باندے لگنے کے ہزار مہینے کے تیرہ کی برسے ہزار مہینے کے تیرہ کی برسے اور چار مہینہ اوپر ہوتے ہیں اوپر چار مہینہ ہوئے ہیں ان سے بھی جانا ان سے بھی جانا کس سے ہوا جو چھتر سال کے ساتھ جھگڑے ہوئے ہیں اس کے ہیں سناسہ کی بچار کرو کہ ستگرو دیوچانی مرات کو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ جھگڑے کیے سوامی سری پراندھنا دی کے جگہ جگہ جھگڑے ہوئے اور ان سے بہتر چھتر سال سے بھی جانا جھگڑے ہوئے ہیں انہوں لوہا باندھیا انہوں نے لوہا باندھا تھا ایک سو بیس برس ایک سو بیس برس ستگرو دیوچانی مرات سے لے کرتی اور سوامی سری پراندھنا تک اور سات سال چھتر سال کو لیتے ہیں تب ایک سو بیس برس ہوتے ہیں دو ناجی گروہ ناجل ہے دو ناجی گروہ ناجل ہے دو گروہ ایک برم سے کی ایک عسرے سے کی ناجل منہ اتنی سنسار میں مایہ کے کھیل میں ان کو جگانے کے لیے یہ سرو پائے ہیں آجی مرات پرم دام سے برم سے کی اتر کے آئیں مایہ کے کھیل میں ایک گروہ ملائک نور سے دوسری جماعت جو ہے اچھا دام کی جو کمار کا آئیں وہ بھی آئیں اتر کے آئیں روحے کا عظیم ہے اور پرم سے کی پرم دام سے اتر کے آئیں دام سردار تینوں صورت ہے دام سردار تینوں صورت ہے ان میں کہتے ہیں تینوں صورت ہے بسری ملکی حقی تینوں صورت ہے وہ ہی کام کر رہے تینوں صورت ان کے اندر ہیں راجی کے حکم کے صورت ہے محمد صاحب وہ ہی آ کر کے پھر ان کے اندر آئے سب سوامی جی کے اندر پانچوں صورت آ کے بیٹھے سدگر مرات بیٹھے اس میں سردار تینوں صورت جو ہے تینی کو قرآن میں علب لام میم کر کے کہا کہ یہ تینوں صورت جو ہیں پرم دام سے اتر کے آئے مومنوں کے باس سے جگانے کو 999 ماس سے 999 ماس سے روح اللہ جنب کا نا ہوئے 990 ورس اور 9 مہینہ جب ہو گئے محمد صاحب پہ جانے سے روح اللہ جنب کا نا جب 990 ورس 9 مہینہ ہو گئے محمد صاحب کے بعد میں تب صدیر دیوچہ نمرا پرگٹ ہوئے ہیں کہاں سے 120 برس لو کہاں سے 120 برس لو اب جوڑ لو کب صدیر مراج آئے تھے اور وہاں سے ان کے جنم سے لے کر کے 120 برس تک 7 سال 6 سال کو لیتے ہیں تب یہ 120 برس ہوتے ہیں لڑائی کلیے تمام ہیں لڑائی کلیے تمام ہیں ان لڑائی کے بیچ میں ہیں ان لڑائی کے بیچ میں ان لڑائی کے بیچ میں کہتے ہیں مومن مطقہ درمیان ہیں یہ جو کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی موسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی مومن مطقہ درمیان برم سکھی اور عیسری سکھی اس بیچ میں ہیں لڑائی کری درجال درجال وہ درم کو نہ ماننے والے درم میں بادہ ڈالنے والے ان کے ساتھ لڑائی کری ہے ان مومنوں نے ایمان لے کر کے بشواف راجی کا لے کر کے ان کافروں کے ساتھ لڑے ہیں موسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہے ان لڑائی کے قصے پرانے والے ان لڑائی کے قصے جو مومنوں کے ساتھ جھگڑے ہوئے ہوں گے ایسا پہلی مومن لکھے رکھ دیا تو پرانے میں یہ حق راجی مارم نے پہلی لکھ کر کے بھیج دیا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا وہ ایسی سندق ساتھ کے ساتھ ہو رہا ہے ان سے وہ کھولیں اپنے آپ ہی وہ کھولیں اپنے آپ ہی وہ سارے بھیب شوامی جی نے آکے خود کھولیں جنہوں نے بھیب لکھوائے تھے وہ ہرکی شروع بن کر کے آئے اور اپنے بھیل کو کھول رہے ہیں یا تین شروع رسول بجرک یا تین شروع رسول بجرک یا تینوں شروع ہے تو حق راجی مارک خود کھولیں یا تینوں شروع بسلی مارک کی حقی کھولیں گے رسول محمد رو اللہ رسول محمد رو اللہ رسول کہتے ہیں محمد کو رسول محمد رو اللہ اور میدی امام اور میدی امام کتنے ہو گئے رسول محمد رو اللہ میدی امام کتنے ہو گئے یہ چاروں یہ کہتا ہے رسول محمد ایک ای بات ہے رو اللہ سدگروں دیور چنہی مارک دو ہو گئے اور میدی امام میدی سری کرسن اور امام سومی سری پران لاتے ہیں یہ چاروں ایک ای تن ہیں الگ نہیں یہ چاروں ایک ای راتی مراتی آنے ہیں کہتے ہیں اس لئے اس کا اسلام کہا گیا ہے ان سے تھی جدا پڑے ان سے تھی جدا پڑے اگر ان چاروں سروپوں کو جو نہیں مانتا ہے سوامی بھی کہتے ہیں وہ ہی کافہ ہے بھر سوچ لو کہنے کی جو روتنی اپنے دل میں سوچ لو کہ ہم چاروں سروپ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے سوئی ہے مسرک مسرک من ہے وہ بے ایمان ہے کیونکہ چاروں راتی کے انگ ہیں یہ چاروں سروپ ہیں کوئی مسرک من ہے بے ایمان ہے جو ان چاروں کو نہیں مانتا ہے جو کوئی مو سے لڑے یہ سوامی جو قیامت نام ہم بھی کاملوں ساتھ بتایا تھا آپ کو ایک بانچوں نیک عمل جو کرے سو بستی فرمان سے نہ کرے اور جھوٹا کام بدفائلی کرے سو دو جب کی یاد نہ پڑے یہ پانچوں نیک عمل جو کرے پانچوں لیلاؤں کو برد کی لیلہ راست کی لیلہ محمد صاحب کا جیان ساتھ گروہ دیوچنجی مہارات کا جیان سوامی جی کی وعنی ان پانچوں چیزوں جو عمل کرے گا محمد صاحب برد کی لیلہ راست کی مہارات کا محمد صاحب ساتھ گروہ دیوچنجی مہارات سوامی جی پرانہ کھاتی ہے ان پانچوں کی لیلاؤں کو جو عمل کرے گا سو بستی فرمان سے نہ کرے بست کہتے ہیں فرمدہ وہاں سے جو راستی مہارات نے بانی میں کہا ہے اس سے پیچھے نہیں ہاتے گا اور ان پانچوں لیلاؤں کو جو نہیں مانے گا وہ کہاں دو جگ کی آنے پڑے وہ دو جگ میں جائے گا یہاں سوامی جی کہتے ہیں رسول محمد رو اللہ اور میری امام یہ چاروں ایک ہی تن ہیں تاکہ نہ مشکل ایک ہی راستی مہارات کے ہنگ نہیں دے چاروں کو نہیں مانتا وہی تجال ہے سیطان ہے اتلی گروہ عرص سے برمشی کی تو فرمدہم سے اتر کے آئیں مایہ کے کھیل میں انہوں رب کے حکم راجی کے حکم سے یہ اتر کر کے آئیں کھیل میں اور کل آمر سلام کی کل آرمان حکومت دھرم کی حکومت سوامی سری پراملہ جی نے مومنوں کو دی ہے دائی حق سبانلہ جی مراد ہے ان کم کون برمشی کو دیتی اپنی حکومت دیتی کہ چاہے کسی کو کچھ کر سکتے سوامی سری پراملہ جی کو اندرابتی کو حق کی شلوک دیتی ہے تو دائی حق انکومت برمشی کی کو دیتی ہے جہاں تک ان کی آمر ہے جہاں تک ان کی آمر جہاں تک برمشی کا گیان ہے ان کی گیان کی جہاں تک فائل ہے تو کوئی اگھند ہوتا ہے جہاں تک برمشی کا گیان پہنچتا ہے وہاں کے مایہ کے جیو بھی اگھند ہوتے ہیں کوئی لیڈ کہتے اگھیانتا وہ اگھانتا مل جائے گی جب بھٹک رہے سنسار میں سنسار بھٹک رہے کبھی کسی کو پوجھ رہے کبھی کسی کو پوجھ رہے جب ان کا اگھان ملے گا برمشی کی کا وہ اپنی اصل جات کو پہچانے گا کہ میرا گھر تو پرمدھا میں سنسار کچھ نہیں ہے ان کو ہم کیوں پوجھوں ایسا کہ جب اپنی اصل جات پہ پہنچے گا ان لیڈ کو سب کوئی نہیں ان لیڈ کو سب کوئی نہیں لیڈ بنے یہ اگھیانتا سنسار کی راتری کو ڈھونڈ رہے ہیں تو بھی نہیں پاپاتے جو راز کی راتری ہوئی اس کو بھی دنیا نہیں جان پائی سوکنے نہ پائی آج لو سوکنے نہ پائی آج لو آج دن تک اس راز کا بھید کوئی نہیں جان پائی شوامی شریف رانگنات جی آئے انہوں نے کھولا انہوں نے جاہر کیا تو یہ ہم نے پتہ چلا پر راز کا پرسنگ کو کوئی نہیں جان پائی سوکھوں میں کھولے میں ہاں اب پہ راتری کی مہر سے مومن جو سندر ساتھ ہیں وہ سارے بھید کھولتے ہیں سو پہنچائے حق قدموں سو پہنچائے حق قدموں یہ جو برم ستھی ہیں یہ راتی کا جیان جس کو دینے وہ راتی کے چرنوں کا عدکاری ہوگا کھولے بھید کے دعا کھولے بھید کے دعا آج پرکار کی جو بھید ہے اس کے سب دید ان مومنوں نے کھولے چار بھید پہلے ہیں چار بھید جاگلی کے برمان مہین تب پہلے چلتے واؤں کی بھید ہے برج کی بھید ہے رات کی بھید ہے مہممی بھید ہے اور چار بھید سے جاگلی برمان مہین جن جیووں کو پر برمسی کی بیٹھ کے کھیل دیکھ رہی ہیں ان کو بھید ملے گی پھر کہتے ہو کمارکاؤں کی بھید ہے پھر پیغمبروں کی بھید ہے پھر اب یا کہ تمہیں مایہ کے جیو سب اکھنڈ ہوگے چار بھید اس جاگلی برمان میں اور چار بھید سے پہلے کی اگر آپ نے اور پسٹار سے دیکھنا ہو تو کھلاسہ کتاب میں پاچھما پرکرن پڑھ کے دیکھ لینا کھلاسہ کتاب کے اندر پاچھما پرکرن پڑھ کے دیکھ لینا اس میں آج بھیسٹوں کا بیبرہ دیا ہے سب ڈوڑی کھلک ٹڈی جو سب ڈوڑی کھلک ٹڈی جو ایسا جان سن کر کے کھلڑ جو مایہ کے جیو ہے وہ ٹڈی کی طرح جیسے ٹڈی نکلتی ہے پہل پھٹنے سے کتنا نکلتی ہے بے حساب کی ایسا ہی کہتے ہیں جب یہ جیان برم سیٹھی کا لوگ سنیں گے تو ٹڈی کی طرح اس جیان کو لینے کو دوڑیں گے جو اس جیان کو لینے کو دوڑیں گے وہ ہی راجی مراد کے سرو پروردگار سوامی سری پرانگ ناتھی کے درسن کریں گے یہی صفت مومنوں کی یہی صفت مومنوں کی مومنوں برم سیٹھی کی یہی بڑا ہی ہے کہ ان کا علاوکہ گیان ہوگا برم گیان ہوگا جو بھی سنے گا وہ ہی چونکے گا وہ اس پر لینے کو دوڑے گا ان کی بڑا ہی برم سیٹھی کی جوان سے وہ نہیں سکتی کہہ میں نیتا کہوں برم سلالدہ سمارکت میں کتنا کہوں نائی طاقت سننے کا لے ہاں نائی طاقت سننے کا یہ برم گیان سننے کے سب کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے شیو جی پھارپتی کو سنا رہے کہ امر کتھا شو گئی کی نیت آ رہی نہیں طاقت سننے کا یہ برم گیان سننے کے سب کی طاقت نہیں ہے اندر سنکل بکل ہونے لگتا دوبدا ہو جاتی ہے اس لیے کہتے جو پرم دھام کی آتماں ہوگی وہ اس کو لے پائیں گی دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھو سب بکائے کی آم سب آم جنتہ کہتے اس بانی اس گیان کو لے کر کے شوام جی کے جائکارے لگائیں گے اٹھا پردہ موں مصاب سے قرآن کی اوپر پردہ پڑا تھا سوام جی کہتے کواری رہی تھے کہاں اس قرآن کا کوئی بارس نہیں بنا لینے والا نہیں ہوا سوام جی نے اس کو اپنایا لیا تو اٹھا پردہ موں مصاب سے قرآن کا اندر جو پردہ پڑا تھا جو بید تھے وہ عصارے تھے کوئی نہیں سمجھ سکا سوام جی کھول رہے اس کو سب کے سامنے اس کے جو اللہ کلام جو قلعان کی بانی ہے اس کو کھولا سری جی نے جو تکیا درجال درجال وہی جو دھرم میں پادہ ڈالنے والے دھرم کو نہ ماننے والے وہی درجال ہوتے اور لڑائی کرتے ہیں وہ درجال بھی جاہر ہوئے سوام جی کہتے ہیں میں تم کو کتنا کہوں سب میں جائم ہوئے وہی درجال ہیں جو اور انجی کو کہہ دیا جب ہی نہیں آئے امام نے دی یہ پیغام نہیں ہے امام کا وہی درجال ہو گئے ہیں شیم آمان کہے ہیں وہ ملو فرمان سلالدہ ہمارا کہتے ہیں پیارے سندر صاحب جی نیک صاحب کی مانے گبائی قرآن میں کتنی گبائی بڑائی برم شیشی کی لکھی ہے وہ آپ کو سنائی ہے اب تم کو بھی تک دو اب تم آگے کی سننا تم یاد کرو ملکو اے سندر صاحب جی تم سب مل کر کے اپنے دھنی کو یاد کرو اب تم سنیوں کو اے سندر صاحب جی اب تم سننا ہے تمہاری دی تک بتاؤں لائی کری درجال سو کوئی درجال جو درم کو ناماننے بارے ان کی بات انہی وہ سنا رہے ہیں ان کی قرآن سے پرمان دے کر دی بارہ مومن سنا رہے ہیں پھر بھی یہ لوگ ماننے کو صحیح جا رہے ہیں جب یہ کٹھے ہم تھے بارہ مومن اس دلی کے بیچ میں اس سمیہ کا قصہ آئیے جب سرے کھڑے کو سریعت کو ماننے والا اور ان کے باسا ہے تورا میں اپنی حکومت اپنی حکومت چلانے والا جو ہے تب یہ بارہ سندر صاحب تو سوامی جیلی بھیجا پیغام لے کر کے کہ دیکھو تم جن کی انتجار میں وہ سمجھ آ چکا ہے وہ جاہر ہو چکے ہیں سب نسان ایسے ہم پیغام لے گئے تب ان کافروں نے مسلمانوں نے اور انجیب کو بھڑکا دیا ڈر بھڑ دیا دل میں کہ روبرو بات نہیں کرنا تمہارے ساتھ کو دھوکہ کر دیں گے تو جب تک بات سا ایمان نہ لیا تو ڈر کے مارے دوسرے میں نہیں لائے کہ ہمیں مروا دے گا اس لیے کہتے ہیں جب سرے تورے کو پیغام لے گئے اور امام مہنڈی آ چکے ہیں ساری باتیں کھول کھول پران سے بتا رہے لیکن وہ کافر لوگوں نے نہیں مانا خدا لانت ہے جن کو خدا جن کو رانت ہے تو پاپر فرستے پری لانت ہے میں نے جو دے گی جیوتا پیغمبر ہے اس کو بھی لانت دیتے ہیں سب مومنوں کی لانتیں جایمت کے وقت میں جتنے مایہ کے جیوں ہیں یہ کافر ہیں سب کو لانت مومنوں کی لگے جن کو عام لانت دیتے ہیں عام لانت دیت ہے جن کو ایمان آیا تھا بشواس آیا تھا وہ بھی نہیں لے سکے کیوں اور ان جیب کے در کے مارے کہ جب تک بات سامی ایمان جائے گا ہم نہیں لا پائے گے ہمیں مروان دے گا اس درم کے بیچ میں سب میں خواری ہو رہی تمام دنیا سے بات کو کہہ رہی ہے لیکن سبار دوسرے لیکن سبار دوسرے قرآن کا دوسرا سبارہ جو سیکول ہے اس میں یہ بات لکھی تھی کہ مومن پیغام پہنچائیں گے تو کافر مانیں گے ان کو سیکول سبارے میں لکھا ہے دجال بیٹھا دل پر دجال سیطان بیٹھ گیا کس کے دل پر اور انجیب دل پر اس کو در بھر دیا دل میں مٹا دی اس راستہ کو جو سچائی جاہر کرنے گئے موپے کہا جا کر کے پھر بھی نہیں مانا یہ کافروں نے کہتے سیطان انہیں مٹا دی راستہ اگر بات مان جاتا ہے اس بات کو تو لاکھوں لوگوں کو سوامی جی کے درسن ہوتے دارتا ملتا سب کو لیکن اور انجیب کے در کے مارے کوئی ایمان نہیں لایا جو اور انجیب پیغام کو دیدار ہوتا جنی کو ہاں دیدار ہوتا جنی کو لاکھوں لوگوں کو سوامی جی کے درسن ہوتے اور ان کا ادار ہوتا لیکن یہ کافر لوگوں نے بھرکا دیا اور انجیب کو کہ تم اگر ہماری بات مانو گے تو راج کرو گے اور ان مومنوں کے بات مانو گے تو اگر ہوتے ہیں ہاں دو بیٹھ رو گے تمہارے ساتھ کوئی کوئی دھوکہ دھگا کرنے آئے ایسا در بھر دیا تھا یہ جو قرآن کے پڑے لکھے تھے انہوں نے اس کو مٹا دیا جاہر نہیں انہیں بات کو کانوں تو بہرے کہیں کانوں تو بہرے کہیں کانوں بہرے کہیں کانوں بہرے کا مطلب جو چیز سننی چاہیے وہ نہیں سنتے دنیا کے دردر کی گھپیں لڑائی جھگڑا دنیا کے چیزیں سنتے دھرم کی بات کو نہیں سنتے کانوں تو بہرے کہیں کوئی آنکھوں پر موک اور آنکھ بھی ان کی مہور لگی ہے آنکھ سے دیکھ کے ان کی رہنی چال چلن کو نہیں پہچان پاتے اندھے کہیں پر دیدے دل اندھے کہیں اور ایک اندھا ہوتا ہے وہ سارے سارے دل دل چلا جاتا ہے پر ہماری اندر باہر کی دونوں پھوٹی نہ اندر سے بیچار کر پاتے ہیں نہ باہر آنکھوں سے دیکھ کے سمجھ پاتے ہیں دنیا کو سناؤں دنیا کو بتاؤں یہ دھن باتوں دنیا کو تو وہ تو اپنا فرض اتار رہے ہیں سب کو پیغام پہنچا رہے ہیں ہندو مسلمان سب کو جگہ رہے ہیں ہوا مسرک مغرب جائے ہیں مغرب کہتے ہیں پشم کو مسرب کہتے ہیں پورب کو ماننے والے ہندو پشم کو ماننے والے مسلمان ہندو مسلمان سب کا جان سوامی نے جاہر کرے ہیں سب سنیا کرتا ہوئے سب سنتے ہیں تو بھی بیچار نہیں کرتے ہیں ہم سے کیا رہا اور کیا رہا میں نے ابھی تک جیون میں کیا کمایا اور کیا گما دیا یہ شولہ ملا تھا پرماتما کو پانے کے لیے ہیگا جیسا جنم ملا تھا ہم نے ابھی تک کیا کیا سنسا یہ خبردار نہیں ہوئے نہیں سمجھ سکے ایسے ہی جیون چلا جائے گا یہ بیت اللہ مکاری بیت اللہ کہتے ہیں مکہ سے چار بار بسیع نامے آئے تھے جو توپر بھی اس کو بیچار نہیں کیا کہ ہمارے بڑے بڑے مولوی مکہ سے چھچک لکھ 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 بیجرے اور ہم جن کے پاس چار بار آئے کہ سب کت برکت سب اٹھ گئی یہاں سے امام میں نہیں ہندوستان میں پرگت ہو گئے اور وہی سوامی جی کا گیان بارہ مومن لے کے گئے توبی نہیں مانتے توبی نہیں بیچار کر پائے کہ ہمارے مولویوں لکھا تو وہ یہ سنا رہے ہیں ان کی بات کو نہیں سنا ہے چار بسیع نامے آئے تھے اس کے بھی پہچان نہیں کرتے بات پہ مطلب دنے کے بات پہ مطلب دنے کے کس لیے آدمی جانتا سب ہے کہ پن کیا ہے پاپ کیا ہے لیکن اپنے لالت میں پسی بھوت ہو کر کہ انسان غلط چلتا اپنے لالت میں کہتے چھوڑ دیا جانتے ہیں کہ بھائی خدا کے بنا اور میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا لیکن پھر بھی اپنے سوارت کے بات کے اپنے لالت میں آ کر کے دھرم کو چھوڑ دیتے ہیں توبی نہیں کہتے انہوں نے ہمیں پیچ نہیں تھی انہوں نے اپنے پیغمبر کو پیچ تھی جو محمد نے قرآن میں لکھ کے رکھا تو وہ ہی سمجھانے گئے تھے یہ لوگ مانا نہیں سمجھے نہیں تو انہوں نے محمد کو پیچ دیتی ہمیں پیچ نہیں تھی ہے دنیا کے سکھوں کے باستے اپنے پیغمبر کو پیچ دیتی نہیں مانا سمجھان کو مومنوں اوپر قرآن اور مومنوں اوپر قرآن سندر صاحب کو پر کتنا دکھ دیا سندر صاحب جی دل دہل جاتا سننے سے ہی سے اندھیرے میں اندھیرے میں لگتے تو جہاں ہوا بھی نہ لگے رات کو مارتے تھے پوچھتے بتاؤ کس نے بے جاتا ہے تیم سے کھانا اپنی نہ کچھ نہیں جب ان کو خوش گھبری دے لگے ان کی باتیں نہیں سنا رہے تو ابھی یہ ماجب تیار نہیں ہوئے مومنوں پر جب کسالہ دکھ ہوا تب ہے انہوں نے چورا کیا مومنوں کو اس لڑائی کے بقت میں کہتے ہیں ہفتار چاریسوں نے تجار ہلا مچا رہے تھے تستبتر ہاں ہی نہیں اس زمینہ آدھی شوامی شریفرانہ دیلے لکھ بھیجی پاتھی اونہ پھر سندر صاحب کے لیے تسلید کے لیے شوامی جی نے ایک پتل لکھاتا وہاں سے سنیوں سو حقیقت ہے اس پاتھی کی حقیقت سننا سوامی جی جب سوامی جی کو پتہ چلا کہ ان کو کیسا کیسا کش دیا گیا تب کاما پاڑی سے سوامی جی نے چھتھی لکھی تھی ان کے تسلی کے لیے کہ یہ سندہ ساتھ جی گھبرانا جائے ان کا حوصلہ نہ ٹوٹ جائے اس نے انہوں نے پتہ لکھا تھا جب لالدہ سمارات کہتے ہیں جب کتوار کے حوالے اب دیتا وہ جب خاص سوامی جی نے اپنے ہاتھ سے چھتھی لکھی ان کو سندہ ساتھ کے لیے وہاں مومنوں کو دلاسہ دلانے کے لیے کہ یہ گھبرانا جائے کہ سوامی جی تو وہاں بیٹھے ہمیں یہاں پسا دیا کیونکہ من ہے ایک پل میں دکھ جاتا ہے ان کو تسلیق دینے سانتنا دینے کے لیے سوامی جی خود چھتھی لکھتے ہیں ہاں سندہ ساتھ دکھ ہی نہ ہو کیونکہ سچائی جائز کر رہے تو بھی دنیا نہیں مان رہی تو دکھ تو ہوتے ہی ہے کہ دیکھو ہم صحیح بات کریں ہماری معنی نہیں جا رہی اس لیے دکھ ہی نہ ہو جائے یہ پیغام حق راجی مراج کا ہے جو تمہیں بھیجے اوپر سلا ہوئے تمہیں بھیجے اوپر سلا ہوئے تمہاں ہم نے بھیجا ہے ان کو دھرم کے نام کی اوپر پیغام پہنچانے کے لیے انہوں مارا پیغام کو ان مسلمانوں نے ان مومنوں کی بات کو مانا نہیں بہت کہا لیکن پیغام کو نہیں مانا ان سب کو لانت لگے گی مسلمانوں کو اس لیے مومن دکھی نہ ہو جائیں کہ ہم سچائی جاہر کروے پھر بھی ہماری نہیں مانی جا رہے تو اس لیے تسلیق لیے سوامی جی یہ جتنے کافر ہیں جتنے اُلٹے چلتے ہیں یہ سرمندے ہوں گے دو جگ میں جلے دیئے تم پر مہر ہاں نہیں کی تمہاری پر مہر سدگر مہرات کی ہے سدگر مہرات تمہاری پر مہر کر رہے ہیں تم راجی کے چرنوں بیٹھے ہو راجی مہرات تمہارے ساتھ ہی ساتھ ہیں یہ مست ہو جو کہ راجی ساتھ نہیں کہیں جاؤ راجی مہرات تمہیں چھوڑتے نہیں تمہارے نزیق ہیں جنین تمہارے نزیق ہیں جنین اور تم راجی کے چرنوں میں بیٹھے ہو پرمدام تمہارے پرمدام میں مہر سروب بیٹھا ہے جو ہمیشہ تھا مذکور تھا ہمیشہ جو مذکور تھا اند بہار نیلا ہے تھی سو اس بات کے سنت ساتھ جی راجی مہرات آپ کو عجماتے ہیں عجمات ہے اس میں اس مایہ کی بلائے بادہ دکھا دکھا کر کے تمہیں عجماتے ہیں کہ یہ کو تمہارا کتنا در بشواس راجی مہرات کی اوپر ہے کی بلائے بادہ دکھا دکھا کر کے راجی تمہیں عجماتے ہیں سنت ساتھ جی تم گھبرانہ نہیں ایک مقزمہ قیامت ہے ایک قیامت کا مقزمہ تھا جو جو لڑائی تم کریں جو تم نے لڑائی کری ہے تو تم نے جا کے جو لڑائی کری ہے اور جیب کو موپے کہا کاجی کو کہا یہ ہو سی چودر طبق میں جاہے رہے ہیں بہت درجال کی ان میں درجال مرتا ہے کس سے اس برمیان سے یہ وانی چرچہ سننے سے ہمارے اندر کے سیطان بیٹھا ہوا ہے دنیا طرف کھیچتا ہے دنیا کے چھو پرگت کرتا ہے وہ مرتا ہے جب چرچہ وانی سننے کے راجی مرات کی تو سیطان مرتا ہے سو تم ہی بھاگو سب سکتے سندہ ساتھ یہ سنکہ تم ہی دور کرو گے اور کوئی نہیں کر پائے گا تمہیں سب پرکار کا گیان ہے شریف تم سب سنکہ دور کرو یہ بھولے تم کا دیکھے ہاں پر یہ مسلمان بھول گئے تمہیں دیکھ کر کے لے بائنگی اوپر کے اوپر کے معنی سے کہ یہ ہندو ہیں یہ مومن ہوئی نہیں سکتے پر یہ نہیں دیکھا جن کے درگیان کتنا بھرا پڑا کیا بات جاہر کر رہے ہیں ابلیس رانہ اسے ابلیس رانہ اسے ابلیس جو سیطان من ہے وہ ہی ان سے مٹا رہا یہ اوپر کے ارض سے ابلیس جو سیطان مٹاتا ہے سورت دیکھ ہی آدمی کی سندہ ساتھی پارٹمنٹ لوں گا آپ کا سورت دیکھ ہی آدمی کی کیا ہوا کہ جو عجاجیل تھا قرآن میں جس شاہ تھا عجاجیل کو خدا نے کہا کہ ایک پت بنا عجاجیل نے پتلا بنایا انسان کا مٹی گوبر ایک اٹھا لکڑی کر کے پتلا بنایا خدا نے پھونک مار دی وہ کھڑا ہو گیا جندہ ہو گیا خدا نے کہا ہی میرا صورت ہے اس کو سیجدہ کر عجاجیل نے کہا میں تو نہیں کرتا اس کو سیجدہ ہمارا بنایا ہوا یہ وہ تھا یہ خدا کیسے ہو گیا ہم نہیں مانتے خدا نے کہا اچھا میری باپ تو نہیں مانتا نکل جائے یہاں سے عجاجیل کو بھشت سے نکال دیا اب خدا نے پھر آدم کو بنایا اور آدم کو بھشت میں رکھ دیا آدم کے ساتھ اس کی بی بی لگا دی ہوا اب جہاں عجاجیل لہتا تھا وہاں آدم اور بی بی ہوا رہ رہے ہیں عجاجیل بھٹکنے لگا سوچتا رہا کہ ہماری جگہ آدم کو ہوتے گیا اس کو کیسے نکال سوچتا سوچتا اس نے کیا کیا دو لٹیوں بنا کے لے گیا جس کو پنی بولتی ہے وہ بنا کر کے لے گیا اور وہاں آدم تھا تھا نہیں آدم موقع پر تھا نہیں اندر بی بی ہوا بیٹھی تھی بھشت میں اس کو جا کے بولے دیکھو پہلے تھے یہاں سے گیا نا تو دو پہرے دار تھی سامنی کہتے مور سام چند لے نکشیا آدم کاریا گیوں مور سام چند لے نکشیا مور کیا ہے لوگ لالچ اور سام کیا ہے آنکار یہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتے ہیں ایک ان کو لڈو پھینک دیا اندر گیا بی بی ہوا جو نے دیکھو یہ پھل کھاؤ بہت میکھا ہے ہوا نکاری ہے تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا آرے آپ نے نہیں دیکھا آپ کے آدم روز کھاتے ہیں آپ کو کبھی دیا ہوں نہیں اس کا میں تو کبھی دیا گا میں پہلی بار دیکھنے اس پھل کو اس نے کہا چلو میں آدھا کھالوں گے آدھا آدم کیلئے رکھ دوں گے وہ آدھا لٹو کھالیا آدھا آدم کیلئے رکھ دیا جب آدم آیا تو اس نے کہا دیکھو تم اتنا بڑیا پھل روز کھاتے ہمیں کبھی دیا نہیں آدم دیکھا لیے کون دے گیا کہتا کوئی آیا تھا دے گیا اس نے کہا رہے تو نے بہت گلتی کری یہ تو وہاں کھایا جاتا جان لوگ آجت کرتے ہیں گندلی پھیلاتے ہیں وہاں ہی چیزیں کھائیں جاتے ہیں اس میں یہ نہیں کھائیں جاتے ہیں چل تو نے کھا لیا تیرے باستے میں بھی کھاؤں گا تو جو تو نکلنا پڑے گا تو ہم بھی نکل جائیں اس نے بھی کھا لیا آدم نے دونوں نکل آئے بیشت سے اب کیا کریں سنسار مکرسطو کرنا پڑے گا پیٹ کے لیے آدم بچے پڑھانے کا کام لے لیا گریبوں کے بچے انات بچے پڑھانے لگا آجاجیل نے دیکھا کہ وہاں سے بیشت ست نکل گیا اب اس تو یہاں بھی پریسان کر رہا تو یہاں آجاجیل نے ایک سیطان بنایا ایک لڑکا بنایا اس کا نام لگ دیا ابلیس اور بیشت بدل کر کے وہیں پہنچ گیا جہاں آدم بچے کو پڑھاتا تھا بولے مارا میں بہت گریب آدمی ہوں میرا ایک ہی بیٹا ہے اس کو بھی پڑھا اس کی جندگی بن جائے گی آدم نہیں سمجھ پائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے برتی کر دو یہ بچے ہیں ان میں پڑھ لے گا اب وہ تو تھا سیطان تو جب آدم کے در دور ہو جائے تو وہ ابلیس جو تھا وہ کبھی گھوڑا بنے کبھی آتھی بنے کبھی سیر بنے کبھی بکرا بن جائے سارے بچوں کو کھانے کو دوڑے بچے دھر کے مارے سوکنے لگے آدم نے کہا ارے بچوں تم سوکتے کیوں ہو اتنے کمجور کیوں ہونے لگے انہوں نے دھرتے دھرتے کہا جی برو جی یہ جو لڑکا آیا نا ابلیس ہے جب آپ نہیں ہوتے تو ایسا ایسا روک دھارن کرتا ہاتھی بن جاتا سیر بن جاتا بکرا بن جاتا اور ہمیں کھانے کو دھرتا آدم نے سوچا رہے یہ تو سیطان ہے یہ میرے سارے بچوں کو کھا جائے گا آدم نے کہا بیٹا جس دن یہ بکرا بنے اُن دن اس کو مار کر کے تم سب کھا جانا چھوڑنا نہیں یہ سیطان ہے تمہیں کسی جندہ نہیں چھوڑے گا بچ جس دن وہ بکرا بنا سب بچے چھوڑ گئے کسی نے کان کسی نے پون کسی نے ٹائن پکڑی گوویندہ ہے نمو نمو سب بنا کے کھا گئی اب عجاجیل کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا مار دیا عجاجیل آیا آدم کہتا کہ مہراج وہ میرا بیٹا دے دو اس کی ماں بہت روتی رہتی اس کی بنا رہتی نہیں ہے میں بیٹی کو لے جاؤں گا آدم نے کہا بھائی تمہارا بیٹا پتہ ہی نہیں ہمیں بتا کے بھی نہیں گیا اب ہم کہاں سے دے دیں انہوں نے کہا یہ بچے بیٹے ان میں ہو تو بلا لو ہاں یہ بچے بیٹے ان میں تمہارا بیٹا ہو تو بلا لو اس نے کہا بیٹا اب نیس آ رہا جتنے بچوں نے کھایا تھا سب کے مکشی نکلا میں اچھا تو میں کھا گیا کوئی بات نہیں بیٹا تم اندر سے مارنا میں باہر سے ماروں گا پر آدم کی اولاد خدا تک نہیں جانے پائے اندر سے کیا مارتا ہے میں شاملی کہتے ہیں نا میں میں کرتے ہیں مرت نہیں کہا ہوا تھے مردہ یہی نور جمال کے آنے ہیں پڑھتا اندر میں بیٹی ہے کہ میں ایسا کر دوں گا میں یہ ہو میں وہ کر سکتا ہوں یہ میں راتی سے ملنے نہیں دیتی سندھا سالی اندر ابنیس بیٹا اور باہر سے بشنو بھگوان کا یان مارنا اجاجیل کون ہے بشنو بھگوان اس لئے کہتے ہیں یہ سیطان جو اندر بیٹھا ہوا ہے من ابلی سے یہ راتی تک جانے نہیں دیتا ہے بیچ نسبت تھی حق وہ جو بھت بنایا تھا اجاجیل نے اس میں راتی مرت کی سکتی تھی لیکن اس نے کہا ہم اس کو سیدنا نہیں کرتے تو اس کو لانت لگی اس لئے اس لئے پہنچان نہیں پایا یہ انترستان دیتے ہیں کہ سوامی سری پرانہ کی حقی صورت ہیں پر یہ لوگ نہیں مانتے کہ یہ خدا کی صورت ہوئی نہیں سکتا سک ہو گئی تس کو تو لانت لگی جو اجاجیل کو کوئی ابلیس سبوں دل پہ وہ ابلیس کہتے من جو ہے سب کے دل پہ بیٹھ کر کے بات سائی کر رہا ہے جو یہ بارہ مومن لے کے گئے کہ پیغام ان کے اندر سب کے ابلیس بیٹھا ہوا ہے اس لئے انہام پھیرا حق کا سوامی جی کا پیغام بارہ مومن لے کے گئے انہوں نے مانا نہیں سکار نہیں کیا یہ سرو سے دسمنی آدم آجاجیل سے سرو سے دسمنی چلی آ رہی ہے جانبودھ آپ کو سوامی جی کہتے جانبودھ آپ کو برا نہ چاہے کوئی کوئی اپنے کو برا نہیں چاہتا اور یہ کام ابلیس کا اور یہ کام ابلیس کا سیطان جو اندر بیٹھا ہے وہ یقین نہیں آنے دیتا ہے مادی رہا اسلام کی سوئے طرف کی راستہ ماتا ہے لیکھا لوم پور میں لکھا تھا جو سجدہ آدم پر جو آدم پر سجدہ کہتے نہیں کیا آجاجیل نے سوالی سجدہ کیا اور نہیں کیا اپنے سجدہ آپ کو بڑا جانیاں لوگر اب انہوں کو بڑا مانت آجاجیل نے سجدہ پر سجدہ سبھی پر سجدہ سب جگہ پر ایک فرمات مراجی کو پر سجدہ نہ کرو دنیا میں دے بھی دیتا ہوں پر نہ گرگلتے تھی رو کچھ ملنے والا میں جو سجدہ جا کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے تو کیا ملے گا خدا کو پر دیا سو سارے سجدے رد بکار ہو گئے دیکھا کون آدم کون ابلیس ہے اب دیکھو سوامی جی کہتے دیکھ لو آدم کون ہے ابلیس کون ہے آدم سوامی سری پرامنات جی اور ابلیس یہی اورنگ جیب کے ماننے والے جتنے سارے یہ ابلیس ہو گئے ہیں سب سجدہ کی آنکھیں تھے سب جمعی پر سیدہ کیا کہاں پر ہے اچھی نہ دو کنگش برین ہے اس نے آجا جیل میں سجدہ کیا دو انگل جمینی بچی سب جب ہی ہے وہ کہاں ہے سوامی سری پرامنات جی کا تن ان کو سجدہ نہیں کرتے ان کو نہیں مانتے ہو تو وہ سارے سجدے رد من بکار ہو گئے آپ پیچار کر کے دیکھو سندھا ساتھ جی کون آدم بینا رسول اب آدم کون ہے بینا رسول کے سجدہ نافیہ کی دی اب کنہوں نے سجدہ نہیں کیا یعنی مسلمانوں نے مانی نے ان کی بات کو کہ باقیان جی سور کہ ان کس نے مکا دیا ابلیس نے مکایا شیمہ واندی کا ارمو پرامان سلالدہ کہتے ہیں جارس نسار جی یہ تک سریعت نہیں کہ سریعت کی بات بتائی آپ کو وہ سوک کیوں سر میں دے اب یہ سارے مسلمان کہتے ہیں کہ کالے مو ہو جائیں گے جو بات کو نہیں مانا سوامی جی کی ہوا دارے قیامت یہ قیامت کا سمریات کا بلد شریف پرامات پیاری کیجے چھپائی تو نہیں کیسے نسار جی کبھر پتری کا آپ کو جائیں گے شریف مہمتی کرے اے مومنوں یہ بھی تک سریعتیں یہ بھی تک سریعتیں موسیقی Jeremiah موسیقی 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 اور ڈاکٹر کیڈی کروگر بڑے ہی بھاو رکھتے ہیں کنال دام میں بھی مہارات جی کی پلیڈنا سے بڑے زیوہ کرتے رہتے ہیں اور پرنامی پنچائت کے جوائنٹ سیکیٹری شری مکیش سکھیجا اور ان کی درمپکنی انجیو سکھیجا لی کی اور سے اور ساتھ کی ساتھ شری مطرداز جی پروار مطرداز جی چک پروار کی اور سے آج مشیش دسوئی کی سیوہ ہے جیسا کی ہم سب سنی رہے ہیں کل بڑی پتری کا پرسند آئے گا جن سندر ساتھ کو اصویدہ ہوتی ہے جو یہاں نہیں آسکتے پیری آپ سب کے چڑھنوں میں پراتھنا ہیں وہ دوسروں کو پریڈٹ کریں آج تک نہیں آئے کوئی بات بھی اون لائن سنی ہے وہ بھی کرپا ہے راتی مراج کی تو بڑا وشیش مارمک پرسنگ ہے بڑی پتری ہمارے جیون کو کس پرکار جیا جائے کس پرکار آنے والی سمسیوں کا سامنا کرے اور ہمارا کیسے جیون ہو یہ راتی مراج ہمیں پرینہ دے رہے ہیں بڑی پتری کے مادیم سے اور ساتھ ہی ساتھ راتری کو نو سے ساڑھے نو بجے تک کھیول ہمارے پاس ابھی پہور شروع ہوں گے ملاب کے پرشات اس سمیں تو سمبب نہیں ہو پائے گا کیونکہ پہوروں کی چرچہ کرنی ہوتی ہے پون کرنی ہوتی ہے اور یہ پانچ چھے دن ہی ہیں راتری کالیم جو پرمنس مارا شیرام نتندازی کے جیون چرید جو پیتر چرچہ ہمارے سرچن بڑیو اور اجازی کے مقاربن سے بڑے ماربی پرسنگ ہیں جو میتک صاحب ان کی ہے پرمنس مہارات کی ان میں وہ برنیت نہیں ہیں جب وہ شیرپور دھام میں پہنچے سونگری سے اور ورشوں تک مہاں انہوں نے تف کیا اور کیسے کیسے ان کی لی انانت لیلائیں وہ ہمیں پریڑنا دیتی ہیں اور کیسے ہم اپنے کو جیون سفل کر سکتے ہیں بڑے ماربی پرسنگ ہیں وہ بھی لیلہ ان کی مقاربن سے ہم سنتے ہیں تو آپ سب کے چڑھنوں میں پراتنا آدھے گھنٹے کے لیے راتری کو بھی کرپا بڑھارنے کی کرپا کریں کل جن سندر ساتھ کے بھوک کی باری ہے موسیقی موسیقی دا которой تم ہوتے سن کے دھیوں میں ارج کروں میرے پیر پیارا برج کروں میرے پیر پیارا جیسے تم دیت کروں میرا طلب جائے موسیقی 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 موسیقی